ان کو انشاءاللہ پوری جو ہے بریفنگ دی جائے گی چیز منسٹر صاحب اور میں ان کو بریفنگ دیں گے کہ پنجاب میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب جو سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں ورید ہیں تو وہ اس بات پر ورید ہیں کہ کہیں میری قوم کے لوگ بھوکے نہ مر گئے تو اسی لیے انہوں نے دو سو عرب رپے سے زیادہ کا پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے اور کل وہ مخیر حضرات سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی ان نیت کاموں میں آگے بڑھیں یہ انشاءاللہ چونکہ کل پرائیم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو پوری تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ ان کی موجودگی میں اور کل جب وہ اپیل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد دیں گے دیکھیں دونرز جو ہلپ لائن ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اوور لاپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دوپلی کوئیشن ہوتی ہے تو جو لوگ بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اگر ہمیں ہلپ کریں گے تو ہم کم از کم صافت ویر پہ ان کو دیکھ سکیں گے کہ جس کو ایک آرگنزیشن ڈونیشن دے رہی ہے یا راشن دے رہی ہے یا ان کیش انکین پیسے دے رہے ہیں تو دوسرے لوگ جہاں دوپلیکیشن نہ کریں میں مشکور ہوں بہت زیادہ ہی علی اسکر صاحب کا اور سرور فانڈیشن کی ویس چیئر پرسن میسیز پروین سرور کا کہ ما شاء اللہ انہوں نے بھی آج ایک بہت بڑی کوانٹیٹی جو ہے وہ پنجاب ڈیویلمنٹ نیٹور کو ہمیں دی ہے جس کی تفصیل جو ہے اے اس میں میرا خیالہ آپ ہی اگر پڑھ دیں تو بہتر ہے جو ش Accrast نیٹور کو ویس بھی آج اور اس کی تفصیل جو اگر پڑھ دیوں جس ڈیویلونٹ نیٹور کچھ ڈیویل فانڈی۔ اگر ڈیویلس Мы رو ڈیویل سرور کا ڈیویلپ سرور کا پڑھ دیں اللہ میں اور انٹی الرجیز ہیں اور یہ آلموسٹ کوئی فور ٹو فائیو ملین کی ورد کی یہ ڈونیشن ہے ہمارا یہ ادارہ ہے جی پاکستان فاماسوٹیکل مینفیکچر اسوسییشن اور یہ فاماسوٹیکل انڈسٹری کو دیکھتا ہے سلاب میں بھی ہم نے کافی کام کیا تھا زلزل میں بھی کام کیا تھا تو اس کی چھوڑی ڈیٹیل ہمارا راشن ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہمارا داس ہزار ہو گا لاہور کے لیے فائیو تھائیوزن فیساباد کے لیے فائیو تھائیوزن ڈیسٹر ٹو باٹیکشن کے لیے اس کے علاوہ ہماری جو پریزنس تھی فیساباد میں ان کو جو چیزیں چاہیے تھی ان کو ہم نے بیج دی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے اور کوئی سوال مجھ سے کر لیں دیکھیں جی اس وقت ہم اپنی تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور میں مشکور ہوں بہت زیادہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی بزنس کمیٹی دیکھیں ان حالات میں جبکہ بزنسز بند ہیں تاروبار نہیں ہیں اس کے باوجود ہمارے بزنس کے لوگوں نے ہمیں لیڈ ڈاؤن نہیں کیا تو پرائیم منسٹر جو بھی اپیل کرتے ہیں اس اپیل پہ پاکستان کے لوگوں جہاں ہیں وہ لبائک کہتے ہیں اس لیے کہ عمران خان نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ چارٹیبل قوزز میں کام کیا ہے شوکت خانم کھولا ہے نمل یونیورسٹی کھولی ہے تو اس لیے ان کو ان چارٹیبل کاموں کا ایکسپیرینس بھی ہے اور کل وہ انشاءاللہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم سے شیر بھی کریں گے ہمیں بتائیں گے بھی کہ ہم اس کام کو جو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بات بھی کریں گے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مشکلات ہیں لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کا ڈیٹا کتھا کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم تمام آرگنزیشن سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور ہر چیز کو ڈاکومنٹ کریں کہ جب لوگ ڈاکومنٹ کریں گے تو پھر ڈوپلیکیشن نہیں ہوگی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم کام کرتے ہیں تو اگر ایک جو ہے آرگنزیشن وہ بھی وہاں پیسے دے دیتی ہے حکومت بھی وہاں دے دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے چارٹیبل ہزارے بھی دے دیتے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم ایک ہم نے ڈیٹا بنایا ہے ہم تمام ڈونر سے صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ مدد کریں ان کا سی این ایسی نمبر ضرور لیں ان کا ٹیلی فون نمبر لیں ان کا نیم لیں تاکہ ہم لوگ جہاں ایک ایک آرگنائی اس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پوچھا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ چیف منسٹر چیف اگزیکٹو ہوتا ہے ان کو تمام اپنے ہسپتال کو دیکھنا ہے دوسری چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کے مقابلے میں گورنر جو ہے اس کا رول جو ہے کنسیچوشن رول ہوتا ہے اور زیادہ تر جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جن لوگوں کا کنسیچوشن رول ہوتا ہے وہی یہ چارٹی اور لوگوں کو کٹھے کرنا ان کو لے کے آگے بڑھنا ان کو موٹیویٹ کرنا ان کو وہ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں بھی جو کام کر رہا ہوں ہم آپس میں آپس سے ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم پھر چلتے ہیں میں کہتا ہوں جی پبلک کا بھی ایک بات میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں گیا تھا مختلف علاقوں میں شہر کے ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہمارے پولیس آفیسر ہیں ہماری فوج کے نوجوان ہیں جہاں جہاں ناکے لگے ہوئے ہیں چیک پوسٹ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے بڑی نرمی کے ساتھ آ رہے تھے ان کو پور طریقے سے گائی لینگ جو ہے وہ دے رہے تھے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوسٹ بات ہے اور دوسری لاہور گورنر ہاؤس سے براہراس مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں چکے کیٹس بندہ شروع ہو چکی ہیں تو یہ کیٹس جو ہیں پاکستان فارما ایسوسیشن کے جانب سے گورنر صاحب کو پیش کی گئی ہیں